پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے صرف میری عبادت مقصد ہے اب اس مقصد پر اس مقصد پر جو انسان کس قدر استعمال ہو رہا ہے اب جو جس درجے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظریک وہ اسی درجے میں کامل ہے اگر سب سے عالی اکمل طریقے پر اگر وہ استعمال ہو رہا ہے تو کہیں کہ یہ اکمل ترین انسان ہے گوہا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ اکمل ترین انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مقصد تخلیق میں عالی طریقے پر استعمال ہو رہا ہے اسی طریقے سے اولیاء اعظام ہیں اور دوسرے بزرگان دین ہے درجہ پہ درجہ ایک عام مومنین تک سلسلہ پہنچتا ہے ایک عام مومن انسان جس درجے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسی درجے میں کامل ہے تو گوہا کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے اور زہرہ کی عبادت کے لیے جب تخلیق کی ہے تو اب اس کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ عبادت کی اس مقصد تخلیق میں اکمل ترین آل انداز سے کس نے عبادت کر کے دکھائی ہے تو وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے جو اکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے افضل ہو جاتے ہیں لہذا انبیاء کے اندر بھی ان کا مقام اس قدر بلند کہ وہ امام الانبیاء بن جاتے ہیں سید الرسل کہلاتے ہیں کیونکہ انبیاء میں بھی انہوں نے عبدیت کا مقام اس قدر پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عالی درجے پر ان کو رکھ دیا گوہا کہ عبادت خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ گوہا کہ سب سے پہلے سب سے اوپر خدا کی ذات ہے اس کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں کہ آپ اپنی مقصد تخلیق میں عالی درجے میں کیونکہ آپ نے جیسی عبدیت کر کے دکھائی جیسی عبادت کر کے دکھائی عبادت کا ایسا حق ادا کیا کہ خود معبود بول اٹھا خود معبود بول اٹھا کہ جب راتوں کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مسلے پہ اس قدر کھڑے ہوتے اور اس عمت کے لیے روتے ہیں کہ آپ کے پاہن میں ورم آ جاتا ہے پاہن سوچ جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس عابد نے عبدیت کی انتہا کر ڈالی کہ خود معبود بول اٹھا کہ لا اللہ کا باقی نفس کا اے محمد کیا تو اپنے آپ کو حلاک کر لے گا اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے اتنا نہیں اتنا اپنے آپ پر جان جوکوں کا بوجھ نہ ڈالیے تو گویا کہ دیکھئے عبادت کی ایسی انتہا کہ خود معبود کہہ رہے کہ آپ حلقہ ہاتھ رکھئے آپ ایسی عبادت میں لگ گئے ہیں کہ آپ کو پاہن ورم آ گئے اور غم اور صدمے میں ایسا روتے ہیں کہ آپ داڑی اور بادام انتر ہو گیا صرف اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے کیوں نہیں بنتے ہیں تو گویا کہ آپ نے عبادت کا ایسا حق ادا کیا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خود عابد کہہ کے پکارا عبدیت کا مقام بیان کیا جہاں اللہ تبارک و تعالی آپ کے عالی مراتق و ذکر کرتے ہیں وہاں وصف آپ کا عبدیت کا لاتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ آپ کو جو عالی ترین جو مقام حاصل ہوا یہ آپ کی عبدیت کی وجہ سے حاصل ہوا اب دیکھو آپ کے موجزات میں میراج اور عصرہ کا موجزہ کتنا بڑا موجزہ ہے کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ایونکہ انبیاء اکرام کی زندگیوں میں بھی ایسی کوئی نظیر نہیں کہ عصرہ اور میراج کا موجزہ کہ آپ جو وہ ساتوں آسمانوں کو عور کر کے مقام آدیت تک پہنچتے ہیں اسی جسم و جان کے ساتھ حالت بیداری میں اور اللہ تبارک و تعالی کی آنکھوں کے سر کے ساتھ زیارت دیدار کرتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں اتنا اونچا اور لموں میں اللہ تبارک و تعالی یہ سارا سفر طے کرواتے ہیں کتنا اونچا منصب کہ ایسا منصب دوسری انبیاء کی زندگیوں میں بھی نظر نہیں آتا لیکن جب اس کمال کو بھی اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی وصف آپ کا عبدیت کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ ذی اسراب عبدی پا کے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو بندے کو مقام بلند مقام کا ذکر تھا تو اونچا منصب ذکر کرتے ہیں رسالت کا ذکر کر دیتے بے رسول ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ رسالت اونچا منصب ہے عبدیت کا اطلاق تو میرے اور آپ پر بھی ہو سکتا ہے مجھے اور آپ بھی عابد کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو رسول نہیں کہہ سکتے نبی نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی عبدیت کا وصف ذکر کیا یہاں اور مقام بہت اونچا ذکر کر رہے ہیں کہ پا کے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام علی المسجد الاقصہ رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مقصد اقصہ تک اب دیکھیں یہاں عبدیت تو معلومہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام عالی نصیب ہو رہا ہے ان کی عبدیت کی وجہ سے مل رہا ہے انہوں نے ایسا جھکے مجھے دکھائے ایسا جھکے دکھایا ہے ایسا جھکے کسی نے نہیں دکھایا میں نے بھی ان کو ایسا بلند کر دیا کیسے بلندی کسی کو نہیں ملی اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے من توازا للہ رفعہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں عبدیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین عابد اور عبادت کا حق ادا کیا آپ نے